السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامعین رمضان المبارک کے اندر ایک بہت ہی بابرکت رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں اسی شب قدر کے حوالے سے چند ایک عمال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں تین مرتبہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ رب العزت اس کے پہلی مرتبہ کہنے پر اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوسری مرتبہ جب انسان لا الہ اداللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور اس کے تیسری مرتبہ کہنے پر اللہ رب العزت اس کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں اسی طرح دوسرا عمل حلط علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں عشاء کی نماز کے بعد سات مرتبہ سور قدر یعنی انہا انزلنا غفی لیلت القدر مکمل سات مرتبہ پڑے تو اللہ رب العزت اس آدمی کو ہر قسم کی مسیوت اور بلا سے نجات دیتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے اس آدمی کے لئے جنت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح تیسرا عمل یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص شب قدر میں دو رکعت نماز نفل اس طرح پڑے کہ ہر رکعت میں صور فاتحہ کے بعد صور تین مرتبہ صور اخلاص پڑے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد ستر مرتبہ استغفر اللہ وعطوب علیہ پڑے تو اللہ رب العزت اس آدمی کے مسلح سے اٹھنے سے پہلے پہلے تمام پچھلے گناہوں کو ماہ فرما دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس بات کو آگے پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے